آزیف علی زرداری دوسری بار صدر پاکستان بن گئے ملک کے چوتھویں صدر کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پاکستان نے نو منتقب صدر سے حلف لیا وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت چیرمنٹ جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیف کی بھی شرکت تحریک انصاف کا مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں احتجاج جی پیو چاک سے ایم پی اے حافظ فرہد سمیت پچاسے زائد کارکن گرفتار سلمان اکرم راجہ اچھرا اور صدر لطیف خوصہ صدر گول چکر سے گرفتار بیٹے نے تصدیق کر دی راول پنڈی اور اسلام آباد میں بھی احتجاج راول پنڈی سے آنے والی ریلی کی قیادت شیر افضل مربط نے کی پھٹھا کے ساحل علاقے کرٹی بندر سے چار ماہیگیروں کی لاشیں باراما جان بھگ ہونے والے چاروں ماہیگیروں کا تعلق ابراہیم حیدرک کراچی سے تھا دومنے والی کشتی میں پینتانیس ماہیگیر سوار تھے تیس ماہیگیروں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا لاپتہ ہونے والے چودہ ماہیگیروں میں چار کی لاشیں نکال لی گئیں دس اب بھی لاپتہ ہیں چینی صدر کی آسف زرداری کو صدر پاکستان منتقب ہونے پر مبارک بات شیر جنگ پنگ نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین اور پاکستان اچھے پڑوسی اچھے دوست اچھے شراکردار اچھے بھائی ہیں دونوں ممالک نے سیپے کی تعمیر میں نظیتہ خیز نتائج حاصل کیے پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے دونوں ممالک نے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی ایران کے صدر کی بھی آسف علی زرداری کو صدر منتقب ہونے پر مبارک بات کہا پاکستان سے قریبی تعلقات ہیں فروغ کے لیے پرعظم ہیں ایران پاکستان کے درمیان تاریخی ثقافتی اور مذہبی تعلق قائم ہے وفاقی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے مشابرت مکمل کر لی ابتدائی طور پر کابینہ کا حجم کم رکھنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں وفاقی کابینہ میں بارہ سے چودہ وزراء شامل کیے جائیں گے اسحاق ڈار، اتا تارڑ، خاج آصف، احسن اقبال کو شامل کیے جانے کا امکان محمد اورنگزیب کی بھی وفاقی کابینہ میں شمولیت متوقع وفاقی کابینہ کے لیے ناموں کا اعلان آج شام تک ہونے کا امکان وزارت خزانہ، وزارت خارجہ، وزارت طبانائی، وزارت منصوبہ بندی، وزارت داخلہ کے کلمدان سو پہچھائیں گے وزارت اطلاعات، وزارت نچکاری اور دیگر اہم وزارتوں کے وزراء بھی مقرر کیے جائیں گے سنی اتحاد کانسل نے قائد حضب اختلاف کے لیے عمر ایوب کا نام تجویز کر دیا سنی اتحاد کانسل کے وفقی سپیکر قومی اسیم لی آیا صادق سے ملاقات اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب کا نام دیا تحریک انصاف کا مبینہ دھاندلی کے خلاف لاہور میں احتجاج پولیس نے جی پی او چاک سے ایم پی اے حافظ فرہت کو گرفتار کر لیا پچاس سے زائد کارکن بھی گرفتار پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود اچرا میں احتجاج کے دوران سلمان اکرم راجہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا پی ٹی آئی راہنما سردہ لطیف خوصہ کو بھی صدر گول چکر سے گرفتار کیا گیا بیٹھے کی تصدیق راول پنڈی اسلام آباد میں بھی احتجاج راول پنڈی سے آنے والی پی ٹی آئی کی ریلی پریس کلپ پہنچ گئی ریلی کی قیادت شیر افضل مربط کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جلد سائیفر کے اوپر جنشل کمیشل منایا جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سازش کس نے کی آثرت درداری اسی توشہ خانے سے جیس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لگل طریقے سے اس نے گاریاں نکالی ہیں شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائڈنگ کی وہ اس بلکہ وزیر آزم ہے عام انتخابات میں مبینہ دھانلی وزیراللہ خیبر پختونخواہ علی امین گرناپور نے منڈیٹ چوری کے خلاف کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا ہمارا مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس دیا جائے صرف جسٹس آف پاکستان سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنائیں بانی پیٹو آئی کا فیر ٹرائل اور جل رہا کیا جائے سائفر بانی پیٹو آئی کی حکومت کے خلاف سازش تھی سازش کے پیچھے آلہ کار ایک دن سابنے آئیں گے بانی پیٹو آئی کے خلاف غیر قانونی مقدمات بنائیں گئے شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی افسوس وہ آج ملک وزیر آزم ہیں آصف زرداری نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیانی افسوس آج آصف علی زرداری ملکے صدر بن گئے اپنا حق ملنے بانی پیٹو آئی کی رہائی تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے خیبر پختونخواہ میں ہم ایک ٹیم بن کر کرپشن، ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کریں گے کیپی کے ایک مثالی صوبہ بنائیں گے خیبر پختونخواہ میں ہم لائیں گے وزیراعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم ساڑھے سات ارب سے بڑھا کر ساڑھے بارہ ارب روپے کر دیا پیکج کا حجم بڑھانے کے علاوہ دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنے کی ہدایت جاری زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے شہبہ شریف رمضان ریلیف پیکج کے تحت مستحق افراد کو بازار سے تیس فیصد کم قیمت پر اشیاء خور و نوش فراہم کی جائیں گی آٹھے پر ستتر روپے اور گھی پر ستتر روپے فی کلو سب تھڑی دی جائے گی سعودی عرب میں رمضان مبارک کا چاند آ دیکھا جائے گا ماہرین فلکیات کے مطابق چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں چاند نظر آنے کی صورت میں سعود عرب میں ماہر سیام کا پہلا روزہ گیارہ بارٹ وروز پیرکو ہوگا پاکستان میں پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو ہونے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق چاند آج دوپہر دو بجرے پیدا ہوا چاند کی عمر کا رویت کے وقت 18 گھنٹے سے زیادہ ہوگی پاکستان میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس پرشاور میں ہوگا چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے دیگر زونل اور زلعی رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس بھی بایق وقت منقب کیے جائیں گے رمضان سے قبل ہی کمر توڑ مہگائی سبزیاں غریب کی دسترہ سے باہر روپیاز اور مرچوں کی ٹریپل سینچری مارکیڈ میں ٹیمارٹر دو سو عدرک چھے سو لسن آر سو روپے کلو تک فروخت انڈے دو سو اکسٹھ روپے برائلر کے نکر پانچ سو تہتہ روپے فی کلو مکرر پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان پر شہریوں کی قوت خرید ختم کہاں جائیں کس سے فریاد کریں لوگ پھٹ پڑے مہنگائی کا طفان آگیا ہے سرخاری نرک پہ کوئی بھی چیز نہیں ملی نہ کوئی دینے کو تیار ہے عوام کو ریلیف دیا جائے اور بقاعدہ طور پہ جو یہاں پر بندے موجود ہوں جو عوام کو ریلیف دے سکیں مجھے اتنا مشکل لگ رہا چیز ہے خریدنا کہ میں کیا لوں اور کیا نہ لوں اور انزان کے لئے میں کیا تیاری کروں جو کوئی پہلے چیز سے ہزار کیا وہ پرنہ سو روپے کی یا پھر اٹھارہ سو روپے کی فروڈ تو آپ آئے ہم گریب بندے تو لہی نہیں سکتے ہیں ہماری پونچ دے آج جو عوام صدر میں آسیف علی زردانی نے حلف اٹھایا ہے ہم بھی آج ایک حلف اٹھائیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لئے جد و جوہد جاری رکھیں گے ہم سب مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب ملوچستان کے مختلف علاقوں میں پھر سے بارشوں کا سلسلا شروع گوادر میں گزشتار رات سے وقفے وقفے سے بارش زہران سیستی چوڑا اور ملہک کا علاقوں کے انشبی علاقے زریاد موسکتہار بارشوں سے دشت کی رابطہ سڑک بند مغربی سسٹم کے کراچی پر بھی اثرات بلدیا اورنگی سرجانی ٹاؤن ہاکس بے ملیر محل کی بارش موسم خوشگوار سعودی عرب کی گوادر میں بارش متاثرین کے لئے امداد سعودی صفیر نے وزیراعلا بلوچستان کے ہمرا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پاکستان بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیں گے وزیراعلا بلوچستان صرف اراز بکٹی نے کہا کہ بارش سے متاثرہ لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کریں گے گوادر میں اتنی زیادہ بارش کبھی نہیں ہوئی آریف الوی قانون اور آئین شکر ہیں انہوں نے کبھی صدر کے عہدے کا پاس نہیں رکھا خراب حالات میں سیاسی اتحاد ملک کی اہم ضرورت ہے سیاسی مخالف دھاندے کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلال اظہر کیانی چہرے قائد میں سڑکوں کی تباہ حالی شہریوں کے لیے مسئیبت بن گئی چھوٹی بڑی سڑکیں اور رہائشی علاقوں کی گلیا تباہ حالی کا شکار شہری سخت مشکلات سے دوچار حادثات اور ٹرافک مسائل معمول بن گئے شہرائے پاکستان راشد منحاس روڈ یونیوارسٹی روڈ اور دیگر اہم مسروف شہرائے اور چھوٹی بڑی سڑکیں مختلف مقامات پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں موسیقی